بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جو برسیم ہوتی ہے وہ بڑی جلدی ہتم ہو جاتی ہے جس کو ہم عام زبان کے اندر شٹالہ بھی کہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ تیسرے مہینے کے انڈ میں یا چوتھے مہینے کے سٹارٹ میں اپریل میں آل موس تقریبا ہمارے علاقوں کے اندر برسیم ہتم ہو جاتی ہے لیکن جو لوسن ہوتا ہے یہ تقریبا اگر ہم اس کو ڈیلے سے بچا کر رکھیں تو یہ تقریبا تین سال مسلسل ہمیں کٹنگ دیتا رہتا ہے ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے آج ڈیٹ بھی بتاتا چلتا ہوں کہ آج ستائیس جون ہے اور ابھی آپ کو یہ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا کہ بلکل لش گرین ہے یہ اور آج کال یہ پھول بھی نکال لیتا ہے کیونکہ اس کی جو سمجھنے کے کٹنگ ہے وہ تھوڑی سی اوور ہو گئی ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کو جو کٹا ہوا نظر آ رہا ہے خوشک نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ہم نے جو چھوٹے کٹڑے بچڑے ہوتے ہیں چھوٹے جانوار دودھ پینے والے جو ابھی ابھی سمجھ لے کے ڈالی لگتے ہیں ان کے لیے ہم یہ چارہ جو ہے وہ خوشک کر کے تو رکھ لیتے ہیں اور یہ ہم ان کو کھلاتے ہیں بیسیکلی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ہی بس یہ تھا آپ لوگوں کو یہ اویرنس دی جائے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے کٹڑے بچڑے ہوتے ہیں یہ پہلے چھ سات مہینے تاکہ ان کی گروت کوئی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہم ان کے آگے جو سبز چارہ ہے وہ ڈالتے ہیں سبز چارے کی وجہ سے وہ اپنا جو پیٹ ہے وہ بڑا کر جاتے ہیں ایون ہم ان کو دودھ بھی چھوڑتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اپنا جو پیٹ ہے وہ بڑا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو گروت ہے وہ رک جاتی ہے کٹڑے بچڑوں کی گروت کے لیے ہمیں کوئی بھی خوشک چارہ یہ سپیشل لازمی نہیں کہ آپ لوسن ہی ڈالیں اس کی جگہ کے اوپر آپ جودھرہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جودھرہ نہیں ہے تو لاسٹ ون پہ آپ کے پاس توڑی بچتی ہے توڑی کے اوپر آپ تھوڑا سا چوکھر وغیرہ جو ہے وہ ڈال کے تو بھی آپ ان کو پیٹ کے بڑے ہونے سے بچا سکتے ہیں تو دیفینیلی جب ہم اپنے چھوٹے جانوروں کو ان کے پیٹ بڑا ہونے سے بچا لیں تو ان کی جو گروت ہے وہ چلتی رہتی ہے لیکن بعد قسمتی سے جیسے ہی وہ پیٹ اگر بڑا کر جائیں تو وہ جو گروت ہیں وہ بلکل چھوڑ جاتے ہیں اور ان کا جو پیٹ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا رہتا ہے وہ تقریباً ایک سال تک سمجھ لیں کہ ان کی جو ہائٹ ہے وہ کوئی نہیں بڑھتی بلکہ پیٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چارہ بیسیکلی ہم ہش کر کے کٹائی کر کے ہم نے سائلج کے لیے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر آج کال ہم ان کو ویسے ہش کر رہے ہیں اگر وہ جگہ نہیں بھی ہے تو آپ جس کھیت کے اندر یہ لوسن لگا ہوا ہے وہاں پر بھی اس طرح سے کٹنگ کر رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ڈیریاں جو ہیں وہ لگا کے تقریباً ایک ہفتے کے اندر یہ بلکل صحیح ہش کر رہتا ہے تو اس کے بعد آپ اس لوسن کو چھوٹے کٹڑے بچڑوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ڈیری فارمنگ کرنے والے جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے اور وہ اس بات سے آل ریڈی بھی اویر ہوں گے لیکن وہ دوست بھائی جن کو ابھی یہ اویرنیس نہیں تھی ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ انفرمیٹیو ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ڈیری فارمنگ اور ایگری کلچر کے ریلیٹیڈ ہماری جتنیز بھی ویڈیوز آتی ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ تک ساب سے پہلے پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر وڑیچ اللہ حافظ موسیقی